اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شہر ویجیوارا راؤن پانٹرنگ کی مسجد ابو بکر ہے جو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹا سا ڈبا جو دوسری بیلڈنگ نظر آئی ہے وہ مکتب ہے اور نیچے امام صاحب مولون صاحب کا گھر ہے اور یہ سب کچھ پھوڑ دیا ہیں یہ در پورا شہر تھا پہلے ڈاؤن تھا اور ایک بات کیا ہے کہ یہ ذر اگر وہ چاہے تو میں ابھی آپ کو جو راستہ دکھاؤں گا جو مسجد کے ایک دم پیچھے لاکے روکا ہے یہی ہے وہ راستہ اور جو آپ نے ایک بیلڈنگ جو نظر آ رہی ہے وہ ہوتل ہے اس ہوتل کے وجہ سے اس راستے کو ادھر پلٹا دیئے اور سیدھا لاکے مسجد کے پیچھے میں لگا دیئے ایک دم بازو میں لگا دیئے اور پہلے کا مپ جو تھا یہاں سے روڈ کراس ہوتے ہوئے مسجد چھوڑ کے مسجد کے بازو سے ادھر نکلنے والا تھا لیکن ابھی کیا بولے نہیں مسجد بھی چلی جائے گی مسجد کو بھی نکالنا پڑے گا سب کچھ نکال لینا پڑے گا اور ایک بات کیا ہے یہاں پر جو میں سامنے آپ کو جگہ دکھاؤں گا یہاں پر اتنا سارا خالی جگہ پڑا ہوا ہے اتنا سارا روڈ کے بیچ میں آورے اس نے اندر میں وہاں پر ایک مندر بھی ہے اور در اتنا ہی جگہ پھر وہ سیڈ بھی ہے اور یہ مسجد ایک دم آزو بازو میں ہے لیکن یہ لوگوں کو یہ سب نظر نہیں آتا یہ مسجد کہتے ہیں کہ مسجد ڈیولپمنٹ کرنے کے لئے شہر کو آڑا آ رہی ہے اس لئے مسجد کو نکالنا پڑے گا تو سوچو میر بھائی یہ انصاف کی بات ہے کیا ہے کہ مندر کو تو چھوڑ دیئے گیا بیچ روڈ میں اور اتنا جگہ خالی پڑا ہوا ہے اگر چاہے تو یہ لوگ روڈ کٹنگ کرنے کے وہ روڈ کو بڑھا لے سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو مسجد بھی آڑے نظر آ رہی ہیں یہ لوگوں کو مسجد کن کا نظر آتا ہے آپ ہی حضرت بور کرمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ کچھ بے انصافی اور نائنصافی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بیمارے میں روڈ شیئر کریجئے اور سب لوگ اس کو فارڈ کیجئے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ غلطی مسلمانوں کی نہیں ہے نہ مسجد کی ہے بلکہ غلطی خود حکومت معلوم کی ہے اسی لئے سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کبھی جو ہے غلطی نہیں کرتا اس کو غلطی اور غلط بتایا جاتا ہے تو اس میں میرے تمام حضرت سے بجائز کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ حضرت زیادہ زیادہ دوسروں کو پہنچائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ